موسیقی 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 ہم سوہم کر رہے ہیں اور ہم اسے سکشا کو گرہن کرنے کے لئے ایک سکول کا سہارا لیتے ہیں ککشا میں جب بیٹھتے ہیں اور بہت ساری چیت سکتے ہیں تو یہ گرہن کرنا کس کا کام ہے ایک سٹوڈنٹ کا کام ہے ایک ششش کا کام ہے اور ششش بنے رہنا اتنے سال تک اتنے بڑے لمبے آیو تک یہ بہت بڑی بات ہے اور تب بھی ہمیں سکشا کا ٹھیک سے گیان نہیں ہوتا ہے جیسے میرے گرہن کر رہے ہیں جیسے میرے گرہن اکثر کہتے ہیں وہ پین اپنا نکالتے تھے اور کہتے تھے منیش یہ پین اگر آپ ایسا بتاتے تھے وہ اور یادی میں نے لیا تو کہتے کہ اب یہ پین آپ کا ہوا ورنہ یہ پین میرا ہے اور یہ میرے جےب میں جائے گا میرے ساتھ ہی جائے گا گیان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ گیان کریں گرہن کی آرہ ورنہ ہومیشہ سے اسی کا تھا جو گلہ Он ہمیں سکھاتے تھے جتنے بھی ہمارے جیون میں گروہ آئے ہوں گے جو سکھاتے تھے ہمیں یہ گیان ان کا ہی تھا اور ان کے ساتھ ہی رہ گیا ہم نے گرہن نہیں کیا اس لئے ہمارا پرابلم ہے تو جہاں میں انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہاں سے اگر ہم لوگ اٹھ کر نکلے تو ہم ہماری ککشائے میں جاتے تھے ہمارے سکولز میں جاتے تھے کالجز میں جاتے تھے انسٹیٹیوٹ میں جاتے تھے اور وہاں سے ہمیں جو بھی آکار ملتا تھا اس آکار میں ہم ڈھلتے تھے سب سے پہلے ہمارا فیملی اس کے بعد ہمارا نیبروٹ پھر ہمارا کلاس پھر کلاس کے بعد میں ہمارا ایڈیوکیشن یعنی جہاں ہم بہت سارے دوست بھی بناتے تھے تو دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہمارے اوپر ہمیں آکار دینے پر یا وکار دینے پر اور اس کے بعد یہاں میں کہوں انڈیویجل ایکسپیرینس ہوتے ہیں یعنی آپ کے اپنے اپنے جیون کے انوبہو وہ ہمیں ہم کو الگ بناتے ہیں کیونکہ سب کے انوبہو بڑے الگ ہوتے ہیں اسی لئے ہم الگ ہوتے ہیں اب دیکھئے آپ نے گھر سے شروع کی اپنے سکشا کی پرنالی آپ ککشا میں گئے اور ایک فارمل کلاسز یا فارمل ٹریننگ یا فارمل ایڈیوکیشن کے تحت اپنے آپ کو ڈھالا آپ میں وزڈم پاور آیا آپ میں صحیح اور غلط سوچنے کا وہ شکتی جاگی اندر سے اور آپ نے کئی چیز کو لنبے سمیے کے لئے یاد رکھا جو اچھی بات ہے تجوری میں جتنا اچھا رہے گا اتنے اچھے آپ دکھائی دیں گے اور تیسرا most important آپ کا انوبہو جیون میں یہ تین باتوں کا بہت بڑا گیاں رہتا ہے آپ کے انوائرمنٹ آپ کی ایڈیوکیشن اور آپ کا ایکسپیرینس یہ تین ہی ہیں جو انسان کو الگ بناتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے تو میری آج کی تھیری ٹرینگل تھیری میں انوائرمنٹ ایڈیوکیشن اور ایکسپیرینس یہ آپ کے ہے اسے کتنا اچھا بنانا ہے یہ آپ تیہ کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر یہ تین اچھے نہیں ہوئے تو آپ اچھے نہیں دکھائی دیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کا گیان آج کا یہ چھوٹا سا انوبہو جو میرا ہے وہ آپ تک پہنچا ہوگا اور آپ کو اس سے اور اچھا بننے میں مدد ملے گی دھانیوان موسیقی